اسلام علیکم میں ہوں وقا سحمد ایک دفعہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں میں آج آپ کے ساتھ ایک ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ شینجن ویزا اپلیکیشن کے اوپر ہے جیسے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ہم نے ایک پوائنٹ کو ڈسکس کیا تھا ان کی اپوائنٹمنٹس کے بارے میں یا جو کنٹریز کی جو لوگ پریارٹیز دے رہے ہوتے ہیں کہ جیس پین کے لیے کرنا ہے یا کہاں کے لیے کرنا ہے وہاں کا ویزا ریشو بہت اچھا ہے تو ہم یہی چیز اپنے کلائنٹس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ریالیٹی میں ایسا نہیں ہوتا جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہم ایسی کہ سوچنے کا یا دیکھنے کا اپلیکیشن دیکھنے کا جو طریقے کار ہوتا ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ہم ڈیلی بیس پہ تو اپنے کلائنٹس کے ساتھ یہ چیزیں شیئر ضرور کرتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک انفرمیشن آپ کے ساتھ ایک پراپر ویڈیو بنا کر شیئر کیجئے تو میں آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپلیکنٹ کو کونسا ویزا کس ویزا ٹائپ میں جانا چاہیے کیا کیا جو اس کے ڈاکیمنٹیشن ہے وہ کیسی کرنے چاہیے what is the right time کہ کس ویزے کے لیے کونسا time right ہے تو ان سارے چیزوں کو ہم آج ڈسکس کریں گے یہ ساری جو circumstances ہیں ان کو دیکھ کر پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کونسا ویزا اپلائے کرنا چاہیے اب جو regular short term ویزٹ ہوتا ہے ہم اس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں short term ویزٹ کو کسی بھی کنٹری کا short term ویزٹ جو ہے اس کی almost ایک جیسی ہی requirement ہوتی ہے ایک جیسی ہی note کر لیجئے گا چاہے کوئی بھی کنٹری ہو دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہے it's above more than 200 plus countries دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہے اس کی جو short term ویزٹ ویزا کی requirement less or more equal ہوتی ہیں same ہوتی ہیں سب کی ہم اس وقت شینجن کنٹری کے اوپر بات کرنے چاہ رہے ہیں تو جب ہم نے کسی کنٹری کا ویزا پلائے کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اپنا interest دیکھتے کہ ہمارا interest کس country میں ہے کون سی شینجن country کے انتر ہے کوئی client میرے پاس آتا ہے کہ مجھے سپین کا ویزا پلائے کرنا ہے کوئی آتا ہے میرے پاس کہ مجھے نوروی کا کرنا ہے مجھے اٹلی کا کرنا ہے مجھے فرانس کا کرنا ہے بیلجیم کا کرنا ہے یہ تو اس کی ایک پریاریٹی ہو گئی ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کون سا country اس وقت اوپن ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیو ٹو کوویڈ نائنٹین بہت سے countries نے اپنی appointment دینا جو ہے وہ بند کر دی تھی ویزا دینے کم کر دی تھی special request کیوں پر صرف appointments جل رہی تھی تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو جو demand ہے کیا وہ اس وقت پوری ہو سکتی ہے کیا وہ جو country ہے اس کے appointment اوپن ہے کیا وہ visit visa applications کو accept کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں گے اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے italian embassy میں visa apply کرنا میں اس کو right away بتاتا ہوں کہ italian embassy پچھلے دو تین مہینے سے بالکل appointments نہیں دے رہی ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ اور مجھے country بتا دیں تو پھر جو available country ہوتی ہے سپین ہو گیا ہمارا پھر اس کے علاوہ Norway ہو گیا یا کوئی بھی country جو اس وقت open ہو رہی ہوتی ہے appointments دے رہی ہوتی ہے ہم اس کی appointment لے لیتے تو یہاں پر ایک point یہ آ گیا جو میں نے last video میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ بالکل matter نہیں کرتا کہ یہ country آج کل بڑے ویزے دے رہی ہے یہ ایک fraud کے طور پر یہ جو tense ہے use کیا جاتا ہے کہ جو فلانی country بڑے ویزے دے رہی ہے ادھر apply کر دو تو کچھ جو agent حضرات ہیں وہ لوگ صرف اپنے دیاری لگانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں جو میں agent سم میری مراد وہ travel اور ticketing agent کی بات نہیں کر رہا میں ان agents کی بات کر رہا ہوں جو آپ کا passport لے کے تو آپ کو دنیا گھومانے کے خواب جو ہے وہ دکھاتے ہیں بغیر ticket کے تو میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے ایک concept بنا دیا ہوتا ہے کہ جی وہ فلانا country بڑا ویزا دے رہا ہے آپ مجھے passport دو میں اتنے پیسے لوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا میں اپنے ویزا لگوا دوں گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کا جو ویزا ہے وہ completely depend کر رہا ہوتا ہے جو آپ کی documentation ہے آپ کی financial جو situation ہے اس کے اوپر depend کر رہا ہوتا ہے آپ اپنا case کس طرح سے بھی present کرتے ہیں اس کے اوپر depend کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی کے اوپر میں نے کچھ points بنائے ہیں جس کو میں discuss کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے تو ہم اپنا country چوز کریں گے جہاں پر ہم apply کرنا چاہ رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کی appointment دیکھیں گے کیا اس کی appointment مل رہی ہے جی مل رہی ہے ہم نے اس کی appointment لے لی کوئی بھی country اب بھی cd اس کے بعد اب کہا یہ جاتے ہیں کہ جی اس کی نا approval ratio بہت کام ہے اس country کی ویزا ریشو بہت کام ہے تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا میں پچھلے چار پانچ سال سے اس field کے اندر ہوں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کسی country کی approval ratio یا اس کی refusal ratio بہت زیادہ matter کرتی ہو میں نے جن کی اچھی بھی profiles دیکھی ہیں ان کے ویزاز approval ہوتے دیکھیں جن کی profile ہی نہیں ہے جو businessman ہی نہیں ہے جس نے یہاں سے لے دے کے کچھ اپنی statement بنا لی کچھ اپنے documentation کہہ لے ان کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ان کی ویزا ریشو ٹھیک نہیں ہے نہیں ہمارے جو documentation ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے پھر اب اس کے اندر آپ پوری application کو میں جو میرا ایک فارمولا ہے اپنا میں ایک application کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں